اسلام علیکم دوستو آپ نے کئی پہ سنا ہوا کہ ایک ہی لیپ ٹوپ کو استعمال کرتے ہوئے آپ ملٹیپل اپریٹنگ سسٹمز رنز کر سکتے ہیں ملٹیپل اپریٹنگ سسٹمز جیسے لینکس ہو گیا یوبنٹو بیک ٹریک ونڈوز ہو گیا یہ آپ سبھی ایک ہی لیپ ٹوپ پر چلا سکتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے اس ویڈیو میں تو اس کے لئے ہمیں جاننا پڑے گا ورچولائزیشن کے بارے میں ورچولائزیشن کیا ہوتی ہے اور اس کے فائدے کیا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں ورچولائزیشن ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ہم کسی چیز کی سوفٹر بیس یا ورچول فارم بناتے ہیں اب یہ ورچول فارم بلکل وہ فیزیکل چیز کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن یہ ایک ورچول فارم ہوتی ہے ورچولائزیشن کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ہم مختلف چیزوں کی ورچول فارم بنا سکتے ہیں جیسے کہ ڈیسٹوپ ہو گیا سرور ہو گیا نیٹورک ہو گیا ایون اپلیٹنگ سسٹم کی بھی ہم ورچول فارم بناتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں ایک اپلیٹنگ سسٹم کی ورچولائزیشن کی تو اس میں ہم کرتے کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی لیپٹوپ ہوتا ہے یا ایک ہی پی سی ہوتا ہے تو اس پہ ہم ملٹیپل اپلیٹنگ سسٹم رن کر رہے ہوتے ہیں لینکس ہو گیا یوبنٹو ہو گیا بیکٹریک ہو گیا ونڈوز ہو گیا یہ سبھی آپ ایک ہی لیپٹوپ پر رن کر سکتے ہیں اس کے پھر ہمیں وی ایم وی ار یا ورچول بوکسی ضرورت ہوتی ہے جو کہ سوفٹ ویرز ہیں اور ہمیں جو ملٹیپل اپلیٹنگ سسٹم رن کرنے مدد دیتے ہیں اب آپ کے پاس ایک ہارڈ ویر ہوتا ہے جیسے کہ لیپٹوپ یا کوئی بھی کمپیوٹر کہہ لیں اس پر آپ ونڈوز آپ کے پاس انسٹال ہوتا ہے جس کو ہم کہیں گے ہوسٹ اپلیٹنگ سسٹم اور اس ہوسٹ اپلیٹنگ سسٹم پر آپ انسٹال کریں گے وی ایم وی ار یا ورچول بوکس کو تو اس کی مرض سے مزید اپلیٹنگ سسٹم آپ انسٹال کر سکتے ہیں جیسے کہ لینکس ہو گیا یوبنٹو بیکٹریک وغیرہ تو یہ ہے ورچولائزیشن اب ورچولائزیشن کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے کہ میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہم ایک ہی لیپٹوپ پر ملٹیپل اپلیٹنگ سسٹم انسٹال کر سکتے ہیں تو اب ہمیں صرف ایک ہی سسٹم استعمال کرنا ہوتا ہے اور اسی پر ہم لینکس استعمال کر رہے ہوتے ہیں یوبنٹو بیکٹریک ونڈوز ہوتا ہے اس پہ اب ہمیں مختلف سسٹم پر نہیں جانا پڑتا ملکہ ہم نے لینکس یوز کرنا ہے تو ہمیں لیپٹوپ چینج نہیں کرنا پڑے گا ہم اسی لیپٹوپ کو استعمال کرتے ہوئے ونڈوز سے لینکس پر جائیں گے جسٹ کچھ ٹوز کو استعمال کرتے ہوئے جیسے کہ وی ایم وی ار وغیرہ کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اب میں نے سیم کنسپ کو استعمال کرتے ہوئے ریسینٹلی اپنے ونڈوز اپریٹنگ سسٹم پر جس پر ونڈوز ایٹ پوائنٹ ون انسٹال ہے اس پر وی ایم وی ار کو استعمال کرتے ہوئے لینکس کو انسٹال کیا تھا اس کے لئے پھر آپ کو ایک سپیسفک طریقے سے اس کو ریم وغیرہ الوکیٹ کرنا ہوتی ہے آپ کی جو ریم ہوتی ہے اس ہائی ہونی چاہیے مختلف اپریٹنگ سسٹم کو آپ پھر مختلف ریم الوکیٹ کرتے ہوتے ہیں فر ایسیمپل آپ کی یہ سکسین جی بی ریم ہے تو آپ ونڈوز یوز کر رہے ہیں اور آپ کو لینکس اور یو بنٹو انسٹال کرنا پڑ رہا ہے تو آپ جب لینکس کو انسٹال کریں گے تو اس کو آپ فور سے سکس جی بی یا آٹ جی بی جتنی آپ چاہے اسی حساب سے آپ اس کو ریم الوکیٹ کریں گے یو بنٹو کو آپ کریں گے اس کو الگ سے ریم الوکیٹ کریں گے اندھر وہ اسی ریم کی بیس پر کام کریں گے جو آپ نے اس کو الوکیٹ کی ہے اور اس کی جو سپیڈ ہوگی وہ بھی اسی پر ریپینڈ کرے گی کہ آپ نے کتنی ریم اس کو الوکیٹ کی ہے اگر آپ نے بھی اپنے ونڈوز اپریٹنس سسٹم کو وی ایم ویر کے تھرو لینکس انسٹال کرنا ہو تو آپ کو سیڈ رائیم میں جگہ چاہیے ہوتی ہے ملوک خالی جگہ آپ کی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ مینج کرسے گے اگر آپ مزید اس کے فائدوں کی بات کریں تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کا جو خرچہ کم ہو جاتا ہے اس سے آپ ایک ہی لیپٹو کو استعمال کرتے ہیں ملٹیپل اپریٹنس سسٹم کو استعمال کرتے ہوتے ہیں اور آپ مزید آپ کو ہر اپریٹنس سسٹم کے لئے الگ لیپٹوپ یا کمپیوٹر کے ضرورت نہیں رہتی اس کے علاوہ اس میں ڈاؤن ٹائم کا خرچہ کم ہو جاتا ہے آپ کے پاس ایک ہی ہیوی سسٹم ہو جس کی اچھی ریم ہو اچھا اس کا پروسیسر بغیرہ ہو تو آپ اسی پر ہی مینج کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اپریٹنس سسٹم کو اس کے علاوہ آپ ڈیٹا کو آسانیک سے مینج کر پا رہے ہوتے ہیں ایک ہی لیپٹوپ پر ڈیفرنٹ اپریٹنس سسٹم کا اور اس کے علاوہ مزید جو فائدہ ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پہ لسٹ آ رہی ہوگی یہ تمام فائدے ہیں اس کے ورچول آئیڈیشن کے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ٹائم اور اپنا خرچہ ہوتا ہے وہ سب کم کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں جانا ہوں ورچول آئیڈیشن کے بارے میں تو امید ہے آپ کلیر ہو گیا ہوگا کہ آپ کیسے ایک ہی لیپٹوپ یا کمپیوٹر پر ملٹیپل اپریٹنس سسٹمز کو رن کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پر کلک کر کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اگرے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ